حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے تو حضرت سعید بن ابی وقاس کلمہ پڑ گئے اممہ جی نے بھو کرتال کر دی اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا میں نے بیل آخر منوال لینا تھوڑی سی عبادی تھی ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعید کی مار دال پر بیٹھی ہوئے بڑا مسئلہ ہے اب پریشر بڑھنے لگا حضرت سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال ہر چونک میں تیری بات ہوتی کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مار جائے گی اب بہت بڑا ایشو حضرت سعید بن ابی وقاس کی ماں نے تین دن تک روٹی نہیں کھائی پانی نہیں پیا بے ہوش ہو گئی اب جب بے ہوش ہو گئی تو شور پڑا سارا محلہ جمع ہو گیا اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے اممہ کے اوپر لوگوں نے پانیشہ نہیں ڈالا ہو شاید حضرت سعید بن ابی وقاس قریب آئے کہنے لگے اممہ ایک بات کرنے اممہ بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگے میرا لوگ بھی کھڑے ہو گئے مشکلہ ہٹ بھی ہونے لگی کہ لوگوں نہ کوئی بات ہونے لگی اممہ کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانو حضرت سعید بن ابی وقاس کہنے لگے اممہ سن میری بات تین دن ہو گئے مکہ کا کوئی کونہ کھدرہ ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں لوگوں نے بڑی باتیں کی اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شہ سنی برداشت کی اممہ اب تو میری بات کان کھل کے سن لے ماں کہنے لگی وہ کیا حضرت سعید کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے نو ماں تیرے پیٹ میں رہا ہوں روٹی تیرے آج سے کھائی ہے تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا ماں سون تیری کتنی جانے اممہ کہنے لگی ایک تو حضرت سعید فرمانے لگے تیری ایک ہزار جان بھی ہونا ایک کے کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا ختم ہو گئی بات یہ کیا بات وہ کچھا رانگل الاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ یہ عشق تیرے دا رنگ تو محمد جدوں چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ یہ کیا بات اممہ تیری ایک ہزار جان بھی ہو روٹی کھانے ہی تو کھا نہیں کھانی تو نہ کھا یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعید بھی نبی وقع سے رو پڑے آنسو آگئے لفظ کہہ کے باہر نکلے مجمع چھٹ گیا جس نے جو مطلب لینا تھا لیا جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا حضرت سعید چلے گئے شام کو گھار آئے تو اممہ روٹی کھا رہی کی تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ محلے کی بیبینیں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو تو ماغ ہو پڑی کہنے لگی پتر میرا ہے میں نے پیدا کیا ہے میرے پتر نے کبھی زید نہیں کی اس کے دل میں کوئی شائع اتر گئی ہے کوئی ہے کچھا پک کا جذبہ ہوتا تو میں تو دو آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا پر کسی رستے کا مسافر بن گیا اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوڑ سکتا آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان تھی لوگوں کا ان کے محلے میں لوگ ڈسکس کریں گے ان کو نہ قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کی ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا